دوستو سواگت ہے آپ سبی کا جو کیا سن انڈیا چینل میں تو یہاں پر بات کرنے والے ہیں ابھی نندن کے بارے میں تو دوستو ابھی نندن کو لے کر جو بھی قبریں آ رہی ہیں بڑی بڑی وہ ساری اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس سے پہلے دوستو ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے ابھی نندن کے لئے اور کمنٹ میں لکھ دیجئے زہند اور زیبیر کو سلام کر دیجئے کمنٹ میں ضرور لکھئے گا اور ساتھ ہی ابھی تک اس ویڈیو کو سبسکرائب نہیں یہاں ہے تو نیچے دیکھنے لال پٹن پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نسان یعنی کی بیل آئیکن آئے گا اور سے ضرورت بائے گا تاکہ آپ کو ایسے ہی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے میں سکے اور دوست دنیا کی قبریں سب سے پہلے پرابط کرنے کے لئے آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا اس چینل کو اور دبنا ہوگا بیل آئیکن کو بھی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج گئے اس ویڈیو کو تو دوستو جو پہلی نیوز نکل گیا آ رہی وہ یہ ہے یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے سارے دیکھ نہیں مانس کی آتنا ہے دی گئی تھی ونگ کمانڈر ابنیندن نے خود بتایا ہے دوستو پوری نیوز آپ کو بتائیں گے بھارتی وائشنہ کے ونگ کمانڈر ابنیندن وردمان نے پاکستان سے لوٹنے کے بعد اپنا درد بیان کیا سمجھار ایجنسی اینہ نے ستروں کے مدابق خبر دی ہے کہ ابنیندن نے بھارتی وائشنہ آئی اپ دیگار ایک بتایا ہے کہ انہیں پا مانس کی آتنا ہے دی گئی باہ کھڑا ہونا پڑا تو اس فرقہ سے دوستو انہیں ہو جا رہی ہے ایسے پاکستان کی حراست میں آئے ابنیندن پاکستان کی حراست میں ابنیندن اس لئے آ گئی کیونکہ وہ جو پیوں کے اندر چلے گئے تھے یعنی پاک اوکیوبائیڈ کسمیر یعنی پاکستان ادھگر جو کسمیر ہے اس کے اندر وہاں کے سرپنس نے سوچا تھا کہ ہم جو ہمارے ابنیندن سرے ان کو قید کر لیں گے جندہ لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور وہاں کے جو سرارتی لڑ کے تھے ان سے جب ابنیندن سر نے پوچھا کیے کون سا دیس ہے تو انہوں نے ایسا جھوٹ موڈ میں کیے دیا یہ تو بھارت ہیں تب انہوں نے جہند کی نارے لگائے جہند کی نارے لگا تھے دیکھ سرارتی لڑکوں کو دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں جہند نارے لگانے میں اور انہوں نے پاکستان جندہ باد کی نارے لگانے شروع کر دیئے ایسے ابنیندن سر سمجھ گئے کہ یہ پاکستان ہے تو وہ وہاں سے بھاگے پیچھے کی طرف بھاگے کیا یعنی کی ان کا م ایرنگ بھی سٹارٹ رکھی ایک دو گولیاں چلائی اور پیچھے کی طرف جو بھاگتے رہے مو آگے کی طرف کر کے اس برقات سے وہ قریباً آدھا کلومیٹر دھوڑے اور آدھا کلومیٹر دھوڑنا کوئی ہسی کے ہلگی بات نہیں ہے پیچھے کی طرف اور اس برقات سے وہ دھوڑے آگے آتے آگے ان کے سامنے ایک آیا تالاب تالاب کے اندر وہ کود گئے تالاب کے اندر کودے تو ان کے پاس کچھ کاغ جاتے نہ نقصے تھے بھارت کے جو ضروری ہیں وہ آرمی کے لیے وہ تھے تو ان کو انہوں نے نشٹ کر دیا تاکہ ہمارے دیش کا بھلا ہو سکے اس برقات سے انہوں نے یہ وہ پکڑے گئے اور اس کے بعد سینہ آ کر انہیں پکڑ گیا چلی گئی دوستو اب آپ کو بتا دے انہیں پاکستان نے چھوڑا کیوں پاکستان جاتا تو انہیں کیت بھی کر سکتا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دیکھ جنیوہ کنوینشن ہوا تھا جنیوہ کنوینشن کے انترگات اگر یود کے دوران کوئی بھی سینہ کا جوان پکڑا جاتا ہے دوسرے دیش کے دورہ تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ایسا اس لیے ہوا دوستو کیونکہ یہ پورے جو بھی ورلڈ کے دیش ہے ان کے اندر یہ ایک سمجھتا ہو رکھا ہے اس لیے پاکستان نے اتنے آسانی سے ہی چھوڑ دیا ورنہ پاکستان ایسے نہیں چھوڑتا اس لیے دوستو اس لیے چھوڑ دیا گیا باقی سبھی آپ کو بتا دے افواہ ہے کسی کے کار نہیں چھوڑا گیا ہے یہ جنیوہ کنوینشن کے دوران ہی چھوڑا گیا ہے اس لیے دوستو یہ آ رہی ہے خ ہی وہ لیٹ ہوئے تھے کیونکہ انہیں پہلے جلدی چھوڑا جا رہا تھا کاریب دو پر دو بجے چھوڑا جا رہا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا وہ ساڈے نو یا سو نو بج کر اکیس منٹ کیا اوپر ایک دم نو بج کر اکیس منٹ ہوئے تھے تب ہی انہوں نے ورڈرک سیما پار کی تھی اس پر گاز سے ہوا تھا دوستو کیونکہ وہ ویڈیو بنانے میں لیٹ کر دیا تھا ویڈیو بنانے میں اس لیے لیٹ ہوا کیونکہ پاکستان ہی چاہتے تھ ہے کہ اسے پر فیکٹ ویڈیو بنائے جائے اس میں پوری طریقے پاکستان کی تعریف کروا ہی جائے اور پاکستان کے بارے میں صحیح کواہ جائے اس لیے دوستو انہوں نے قریب 40 کٹ لگا ہے اور 40 کٹ لگا کر وہ ویڈیو بنایا جس میں ایک دام فلم کی طرف جیسا کہ آپ فلم دیکھتے ہو کوئی بھی تروٹی دوننا مشکل ہو جاتا ہے اسی پرکار تروٹی دوننے کے لیے مشکل ہو گیا اور کیمرامین کے ساتھ وہ ایک دم صحیح ویڈیو بنائے گیا اس لیے جو ٹائم تھا وہ بہ ڈیو بنائے گیا اس لیے دوستو یہ ہوا تھا پوری جانکاری آپ کو دے دی ہیں اور میڈیکل ریپورٹ جیسے ہی آتی ہے اس چنل پر سب سے پہلے اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے اس لیے ابھی کیا بھی چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائے اور لیٹیس ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمینٹ کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے سب سے پہلے سب سے صحیح شاہی شاہی جانکاری پہنچا سکے دنیوات ج ہندے جی بھارت